مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل اس صورت میں یہ تو اس کا آسان سا لفدی ترجمت ہے اس صورت میں اللہ تعالی نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھو اور موجودہ حالات بھی تو ایک ٹائم ہے نا ٹائم یعنی ہسٹری کو دیکھو گے تو پناہ چلے گا انسان تباہی کی طرف جا رہے ماضی میں قوم آت قوم سموت کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو قوم نو کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو ٹھیک ہے نا پھر جو دنیا میں ظلم ہوتا رہا ہے گھورے بھی بہت سے ہسٹری جنگ عظیم دیکھ لو جنگ عظیم اول دیکھ لو جنگ عظیم ثانی دیکھ لو دنیا کے لحاظ سے بھی خسارے میں اور آخرت کے لئے آج بھی دیکھ لو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان ترقی کر رہا ہے ترقی تو کر رہا ہے لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس ترقی کا خودکشی کا ریشو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اسٹریس اور ڈپریشن کے ریشو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے پہلے نفسیاتی ڈاکٹر آپ کو بہت کم ملتے تھے اب ہر دوسرا آدمی کیا بناوا ہے نفسیاتی ڈاکٹر کیونکہ پیشنٹ اتنے زیادہ ہو گئے میں نے بھی بتایا تھا نا میں آسٹیلیا میں تھا تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ اس وزادہ پیشنٹ کس کے ہوتے ہیں ہمارے پاس تو زکام نزلہ زکام خانسی کے بہت ہوتے ہیں ڈاکٹر خود بھی خانس رہا ہوتا ہے سارے ہی خانس رہے ہیں نا ہمارے یہاں تو یہ کومن ہے تو میں نے کہا آپ کے ہاں کیا انہوں نے کہا سب سے زیادہ یہاں ڈیپریشن کے پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس نفسیاتی آسٹیلیا جیسے ملک میں جہاں ٹینشن ہے ہی نہیں سب کچھ یعنی فری ہے وہاں پہ تو دورزگار کو الگ سے پیسے ملتے ہیں تو یہ نہیں اتنا اچھا ملک ہے لیکن ڈیپریشن کے مریض سب سے زیادہ اللہ نے فرمایا کہ انسان سب کس میں ہیں خسارے میں چاہے وہ دنیا میں اگر ترقی کروی لے گا تو آخرت میں تو خسارہ ہے ہی تو ایک اصول بیان کیا انسان خسارے میں ہے فرمایے دو شرطیں آمنو سے مراد عقیدہ کیونکہ ایمان تو کچھ نہ کچھ ایمان تو ہندو بھی رکھتا ہے نا اللہ پر تو ایمان سے محتبر ایمان مراد ہے دوسرے دلائل سے پتا چلتا ہے یعنی اللہ کو ایک سمجھنا اللہ کے تمام پیغمبروں پر اس کی کتابوں پر ختم نبوت پر جو بھی ضروری عقائدیں جو اللہ نے بیان کی ہیں فرمایے اپنے نظریات کو اور صرف عقیدہ درست کر لینا کافی نہیں ہے جیسے آج مسلمان سمجھتے ہیں ہم تو مسلم ہیں لیکن حرکتیں ساری نہ معاملات میں چھیک ہیں نہ معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں تو فرمایا اور تیسری شرطی ہے کہ ایک دوسرے کو حقی وسیعت بھی کریں یعنی صرف اپنا اچھا بل لینا کافی نہیں ہے بلکہ خیر کو پرووٹ کرنے کی بھی کوشش کریں اس محنت میں جت جائیں کہ ہم نے دنیا میں بھلائی کو کیسے غالب کرنا ہے تو اللہ نے کوئی اسپیسیفک کوئی خاص طریقہ بیان نہیں کیا تو اس لئے بیان نہیں کیا کہ ہر دور میں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اور ہر طریقہ ہر آدمی کے لئے سوٹیول نہیں ہوتا تو کوئی بھی جس طرح سے بھی جو دنیا میں خیر کو پھیلا سکتا ہے وہ خیر کو پھیلائے وسیعت کا لفظ استعمال کیا آرڈر کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ وسیعت کہتے ہیں انتہائی اہمیت کے ساتھ کسی کو کوئی آرڈر دینا دیکھیں جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے مر رہا ہوتا ہے اس وقت جو آرڈر دیتا ہے اس آرڈر کو کیا کہا جاتا ہے وسیعت کیونکہ وہ اس وقت بہت اہمیت کے ساتھ کوئی حکم دیتا ہے ایسا نہیں حکم چھوٹے موٹے حکم دے گا کوئی خاص بات کرنے والے تو میں نے بیٹا آپ سب کو بھلایا میں دنیا سے جا رہا ہوں جی اببا کیا ہو کو میں آپ کا بیٹا دیکھو میرے مرنے کے بعد جو گولا گندہ تم اب کھاؤگے نا وہ وسیم سے نہیں لینا بلکہ شبیر سے کھایا کرنا اس کا زیادہ مزہدار ہوتا ہے یہ کوئی تو بنے گا بیسے عام حالات میں تو وہ یہ کہہ سکتا ہے ابے تو کہاں سے گولا گندہ اٹھا کے لے آیا تو نے کو بولتا ہے وہاں سے لائے کر عام حالات میں تو چل رہا ہوتا ہے نا یار نیاری تمہیں جعوید نیاری بوئی تم دیلی نیاری اٹھا کے لے آئے صحیح ہے نا تمہیں وہاں کی چارٹ بولی تھی تم وہاں کی اٹھا کے لے عام حالات میں یہ آرڈر چلتا ہے کہ تم یہاں سے لاؤ وہاں لیکن مرتے میں ایسی باتیں نہیں کی جاتی مرتے میں بہت ہی اہم ترین باتیں کی جاتی ہیں چھوٹی موٹی باتیں نہیں کی جاتی ہیں وہ بتایا کہ یہ پلوٹ کے کروڑے روپے کی جائداد ہے یہ میں تمہارے نام کر رہا ہوں یا یوں کر رہا ہوں اس کا خیال کرنا یہ میں نے فلاں کے نام کروائی تھی ہے وہ ہماری لیکن ٹیکس سے بچنے کے لیے میں نے فلاں کے نام کیوئی تھی اس طرح کی اہم ترین باتیں ہیں بہن کا خیال رکھنا اس کو طلاق یا تو ہو چکی ہے یا ہونے والی اللہ نہ کرے ایک مثال دے رہا ہوا ہے بہت اہم ترین باتیں ہوتی ہیں تو وسیل کو مجھے آپ کو دیکھ کے وہ ہو رہی ہے یہ میں تو لطیبے سناتے رہتا ہوں یا تو آپ تو بیٹھتے رہتے ہو اتنی نہیں آتی ہے نا جتنی آج آپ کو آ رہی اچھا تو وسیعت کا لنس کہاں استعمال ہوتا ہے جب بہت تعقید کے ساتھ کوئی بات کی جاتی ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک حکم بہت اہم ہوتا ہے دوسرا آپ چاہتے ہو کہ لازمی اس پر عمل ہو صرف اہم حکم کو وہ وسیعت نہیں کہا جاتا اہم بھی ہو اور اس پر لازمی عمل بھی ہو تب یہ قرآن نے جہاں بہت اہم حکم دیا نا وہ وسیعت کا لازم استعمال کیا جا کیا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو وسیعت کر دی والدین سے اچھا سلوک کرے اس سے بدا چلتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے بہت اہمیت ہے اللہ کی نظر میں اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کو صرف آرڈر نہیں کرتے ترجیب آدمی یہ تو وسیعتیں کرتے ہیں حق کی یعنی معاشرے میں حق کو پروموٹ کرنے کی بے انتہا کوشش کرتے ہیں اور وطوا سعود سبری اور ایک دوسرے کو سبر کی بھی بہت زیادہ تلقین کرتے ہیں اس لیے کہ جب حق کی بہت زیادہ تلقین ہوگی تو سبر لازمی کرنا پڑے گا دیکھو آپ خود سے جتنے بھی نیک بن جاؤ آپ کی راہ میں روک رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے کبھی بھی کیا ہے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے نماز پڑھتا ہے پڑھتا رہا ہے بھائی کس نے منع کی ہے دیار مسلموں کا تو یہ کانسپٹ ہے نا بھائی مذہب آپ کا ایک نجی معاملہ ہے جو کوئی چر جانا چاہے تو چر جا سکتا ہے کوئی مندر جانا چاہے تو مندر چلا جائے کوئی مسجد جانا چاہے تو مسجد چلا جائے اور کوئی کہیں میں جانا چاہے یعنی کوئی اگر ایتھییسٹ ہے خدا ہی کا انکار کر دے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر کوئی وہ کیا کہتے ہیں فری تھنکر ایک لفظ اور نیا بھی مارکٹ میں آیا ہے یعنی ایسا ہے کہ میں نے ملیشیا میں نے وہاں لنکاوی جزیرہ ہے نا تو وہاں میں نے کسی سے ویسی گفشہ بہتی میں نے کہا آپ کا مذہب کیا ہے اس نے کہا میں فری تھنکر ہوں یہی لفظ استعمال کیا یا پتہ نہیں اس سے ملتا جلتا میں نے کہا کیا مطلب میں نے کہا ایتھییسٹ ہیں خدا کے منکر ہیں کہہ رہے ہیں نہیں میں نے کہا پھر کیا ہے خدا کو مانتے ہیں کہہ رہے ہیں نہیں میں نے کہا نہ آپ خدا کا انکار کرتے ہیں نہ مارتے ہیں اس نے کہا میں نظریات جیسے کولیسٹرول فری ہوتا ہے جس میں کولیسٹرول کے لابے سب کچھ ہو تو اس بارے میں میرے دماغ میں نظریہ سرے سے کوئی ہے ہی نہیں یعنی میری بلا سے اللہ ہے یا نہیں ہے تو میں نے کیا کرنا ہے تو میں نے کوئی نظریہ سیرے سے رکھا ہے ہی نہیں ایسے لوگ بھی دنیا میں بہت نے کہہ رہا ہے یار اسلام صحیح ہے نہیں ہے اللہ ہے نہیں ہے ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہیں ہو تو ہم نے اپنے دماغ کو کیا رکھا ہوا ہے ان چیزوں سے سری رکھا ہوا ہے تو ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ حق کی وسیعت کرو گے نا تو لازمی رکاوٹیں آئیں گی راستے میں جو آدمی بھی کبھی کوئی بڑا وزن ہوتا ہے اس کو لے کہ جب وہ معاشرے میں کوئی کام کرتا ہے تو رکاوٹیں ایسے ہی لوگوں کے سامنے آتی ہیں ان کو ہر سطح پہ ان کی راہ میں رکاوٹیں اٹکائی جاتی ہیں میں تو ایک مثال دیتا ہوں گھر میں بچی اگر آج پردہ کر لے نا تو آپ دیکھو ایک لڑکی اگر شری پردہ کر لے تو معاشرہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے اور اس پردے کو پروموٹ کرنا شروع کرتے تو کیا حشر کرتے ہیں داری پر مخالفتیں اب شروع ہوگئے حالانکہ داری تو نجی معاملہ ہے لیکن اس کو بھی لوگ برداشت نہیں کرتے اگر آپ اس کی تبلیغ بھی شروع کر دیں پھر تو لوگ چھوڑیں گے نہیں آپ کو اور اس کو معاشرے میں کوئی بھی نیکی کا کام بہنوں کی گراستیں لوگ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں رشوت معاشرے میں پھیل رہی ہے کرپشن پھیل رہی ہے کسی بھی لحاظ سے آپ خیر کو جب پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو رکاوٹیں کھڑی ہوں گی تو اللہ فرماتے ہیں ایسے موقع پر یہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ بس میں ہی ہوں اسلام میں پوری ایک مسلمانوں کی گیدرنگ ہے ایک نظام ہے جس میں وہ ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں تو آج الٹا نصیحت بھی نہیں ہو رہی اور اگر کوئی اچھا کام کر کے پریشانی میں پڑے تو لوگ کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی منع کیا تھا جب میں نے دوسری شادی کیا تو میں تو لوگوں سے بحث کرتا تھا کہ یہ اچھا کام ہے بیوہ عورتوں سے نکاح کرو یہ بھی وطواس ہوگی الحق میں داخل ہے میں کہتا ہوں کسی کے پاس کوئی حل نہیں تھا تو میں بڑی بحث کرتا تھا لوگوں سے کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا تھا جب میں نے کی تو میں فسا ظاہرے کی تو پھر اتنی خاندان سے مخالفت اور دھمکیاں اور سسرال کی طرف سے بھی بہت کچھ ہو رہا تھا تو ایسے میں میں جس کے پاس بھی جاتا کہ یار میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے منع نہیں کیا تھا آپ کو ایک میں نے تو یہاں تک کام ہو جی کہ لوگ جو ہے نا شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈائریک ڈال کے شہد نکالنے کی کوشش کرتے ہیں پھر شکایت کرتے ہیں کہ مکھیاں کاٹتی ہیں اور مرنہ صاحب کو دیکھو یہ شہد کے چھتے میں مو دے کے شہد پی رہے ہیں اور مکھیاں کاٹ رہی ہیں تو ہمیں آکے شکایت کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے بھائی نہ تو حقی وسیعت ہو رہی ہے اور کسی بچارے نے حقی وسیعت کر کے فس گیا تو عطاوہ سعو بھی سبر بھی نہیں ہو رہا بلکہ الٹا اس کو اور تانے دیے جا رہے ہیں یہ تو میں نے شادی کی ایک مہاد ایک مثال دی ہے ورنہ معاشرے میں ہر خیر کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ نہ خیر کو پروموٹ کرتے ہیں اور اگر چلو کوئی آدمی پروموٹ کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے آزمائشیں آ رہی ہیں تو تسلی کے دو جملے پر بول دیں تو نہ ایک دوسرے کو حقی وسیعت کی جا رہی ہے اور نہ جب کوئی حق پر چلتا ہے اس کو مصیبت آئیں تو اس پر صبر کی تلقیم تو اللہ نے چار صفات بیان کی ہیں کامیاب لوگوں کی کہ ایمان آمال سالحہ اور معاشرے میں خیر کو پروموٹ کرنا اور جو پریشانی آئیں تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقیم کرنا موسیقی